موسیقی 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 جب دھرتی کی چھایا میں رہتا ہے تو اس کی آبھا رکتیم یعنی لال ہو جاتی ہے جسے رکتیم چندر یا لال چندر کہتے ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب چاند پوری طرح سے دھرتی کی آبھا میں ڈھک جاتا ہے ایسے میں بھی سورج کی لال کرنے سکیٹر ہو کر چاند پر پہنکتی ہیں اسی کو بلڈ مون کہا جاتا ہے اس چندرگہن کا تیسرا رہس یہ ہے کہ صدی کے اس سب سے لمبے چندرگہن کے دوران مانگل گرہ بھی پرثوی کے کافی قریب آ جائے گا یعنی لگ بھل دونوں دھرتی کے قریب رہیں گے اور چندر پر تو گرہن لگے گا ہی چندرگہن کی رات کو مانگل گرہ پرثوی کے سب سے نزدیک ہوگا اگر آسمان صاف رہا تو مانگل گرہ ساف طور پر دکھائی بھی دے گا اس دن مانگل گرہ پرثوی کے سب سے نزدیک ہوگا چندرگہن کے دوران مانگل سے پرثوی کی اے نکٹتا 15 سال پہلے بھی بنی تھی اس چندرگہن کا چوتھا رہس یہ ہے کہ اس دن ہے گرہ پورنیما جیوتش کے لحاظ سے اسے کافی روچک مانا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے لگ بھگ 18 سال پہلے چندرگہن کے دن گرہ پورنیما کا پروپڑا تھا ایسے میں یہ سنیوگ بھی جیوتش سے جڑا ہے اس بار گرہ پورنیما کے پاون دن پر چندرگہن اپنے بھیتر کئی گمبھیر اور گہرے سنکیت سمیٹے ہوئے ہیں آتنک اور مانسی کننتی کے لیے یہ گرہن بہت ہی اتتم مانا جاتا ہے لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ دھارمک گروہوں کے لیے یہ گرہن برے دل لے کر آنے والا ہے اس کے علاوہ 27 جولائی کو گھٹنے والی رہسے مائی رات کا پانچوارہ سی یہ ہے کہ اس سڑی میں یہ چوتھا پونڈ چندرگہن ہے جو کئی دھارمک کتابوں کے مطابق میناش کا سنکیت ہے ایسائی دھارمکی دھارمک کتاب بائیبل میں چندرما کا ذکر ہے چندرگہن کو دھرتی کے وناش کا سنکیت مانا گیا ہے بریٹن کی ایک ویب سائٹ میں بائیبل کی ان باتوں کا اولیک کیا گیا ہے کرسچین مینسٹر جون ہیگی اور مارک لٹس نے آشنگ کا ظاہر کی ہے کہ چار بار لگاتار چندرگہن کا پڑھنا دھرتی کے لیے وناش کا سنکیت ہے پہلے سب سے لمبا چندرگہن 14 اپریل 2014 کو پڑا تھا اس کے بعد 8 اکٹوبر 2014 کو ہوا تھا پھر اس کے بعد 28 ستمبر 2015 کو چندرگہن پڑا اور اب 27 جولائی کو چندرگہن آیا ہے مانا جا رہا ہے کہ صدی میں لگاتار چار لمبے چندرگہن وناش کے سنکیت ہے تو یہ وہ پانچ مہا رہیسے ہیں جن سے آپ ابھیتہ کنجان تھے یہ وہ رہیسے ہیں جو 27 جولائی کی رات کو بہت خاص بنا رہے ہیں پہیکیانک اور جوتشی اس چندرگہن کو لے کر اپنی بھوشیوانی کر رہے ہیں یہی بات اس چندرگہن کو بہت خاص بنا دی ہے تو 27 جولائی کی رات ہونے والی ہے رہیسے مئی رات کیونکہ صدی کا سب سے لمبا چندرگہن لگنے والا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں کیوں اس بار کا چندرگہن ہے بہت خاص دراصل اس بار جو چندرگہن ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے یعنی کی جو سمیں ہے وہ کافی لمبا ہے تو 27 جولائی کو صدی کا سب سے لمبا چندرگہن لگنے والا ہے اور چندرگہن کے رات منگل بھی پرتوی کے کافی نزدیک ہوگا تو نہ صرف چندرگہن بلکہ منگل اور زیادہ قریب آ رہا ہے اس لیے یہ جو کھگولیا گھٹنا ہے جوتش لحاظ سے بہت اہم ہو جاتی ہے آسمان اگر صاف رہا تو منگل گرہ اس رات صاف صاف نظر آ سکتا ہے سوچئے ویگیانکوں کے لیے کتنا بڑا موقع ہے یہ ایشیا یورپ کے کئی حصوں میں چندرگہن دیکھے گا صاف صاف دیکھے گا اور بس اب انتظار اسی بات کا ہے دیکھنا یہی ہے کہ آسمان واقعی پوری طرح سے صاف ہوتا ہے ویسے اس بار کا جو چندرگہن ہے وہ بلڈ مون ہوگا بلڈ مون ہوگا سننے میں بھلی ڈراغ نہ لگی لیکن بلڈ مون چاند کیا خوبصورت چاند ہوتا ہے کہتے ہیں کہ چاند اپنے شباب پہ ہوتا ہے جب لال رنگ کا ہوتا ہے چندرگہن پر چندرما لال رنگ کا دکھائی دیکھا بے حدی خوبصورت دکھائی دیکھا چندرما چندرگہن کی اوضی تین گھنٹے پچپن منٹ کی ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں صدی کا سب سے لمبا چندرگہن سوچئے ایک ایسے گھٹنا کی گواہ بننے والے ہیں جو آپ کی صدی میں پھر دوبارہ کبھی نہیں ہونے والا سو تک 27 جولائی دوپہر دو بچ کر چوون منٹ پر ہوگا سو تک کا وقت جو کی خاص طور پر بہت زیادہ شب مانا جاتا ہے خاص طور پر حتیات بلتنے کے لیے آپ پر جوتش اس وقت میں کہتا ہے گرہن کے شروعات 27 جولائی کی رات 11 بچ کر چوون منٹ پر ہو جائے گی یعنی کی 12 بجنے میں کچھ منٹ پہلے اور چندرگرہن 28 جولائی کی درمیانی رات قریب قریب 3.50 کے آس پاس کہہ سکتے ہیں 3.49 ہی آپ کہہ دیجی اگر ایک کیوریٹ وقت تو پھر یہ کہا جائے گا تو یہ مانا جائے گا کہ آدھی رات جو ہے پوری وہ چندرگرہن کی بیچ گھٹے گی پلکل کم کم تو صدی کا سب سے چمتکاری چندرگرہن لگنے والا ہے سب سے لمبی عوضی تک یہ چندرگرہن رہنے والا ہے اور جس کسی کو بھی یہ جانکاری مل رہی ہے وہ رومان سے بھرے جا رہا ہے کیونکہ یہ چندرگرہن جو بھی دیکھے گا وہ اپنے آنے والی پیڑی کو یہ رومانچک گھٹنا کے بارے میں ضرور بتا پائے گا اس کی خاص باتیں کیا رہیں یہ ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن اب ہم آپ کو بتائیں گے جو تشے روپ سے چندرگرہن کا کیا اثر راشیوں پر پڑے گا دیکھئے جس طرح سے ویجیانک لحاظ سے یہ چندرگرہن بہت خاص ہے ٹھیک اسی طرح سے جو تشے لحاظ سے بھی اس چندرگرہن کو بہت خاص مانا جا رہا ہے جو تشیوں کی مانے تو اس بار کا چندرگرہن بہت لمبی عبدی تک رہنے والا ہے ایسے میں اس کا اثر بھی دھرتی اور اس کے رہنے والوں پر گہرا پڑے گا جو تشیوں کے مطابق چندرگرہن میش اور ورشب راشی کے جاتکوں پر ساکراتمک پر بھاپ ڈالے گا جبکہ انے راشیوں پر ملا جلا اثر پڑ سکتا ہے چلیے اب آپ کو راشی وار بتاتے ہیں کہ اس بار کا چندرگرہن کیا اثر دکھانے والا ہے میش راشی پر چندرگرہن کا اثر شب رہے گا یہ چندرگرہن دھن لاب دے سکتا ہے ورش راشی کے لوگ گرہن کے دوران ہنمان چالیسہ کا بات کریں نوکری کے شیطر میں نئے افسر ملیں گے میتھون راشی والوں کو کہیں سے ایکسٹرا کمائی ہو سکتی ہے سہت کے ماملے میں بگڑیں گے کرک راشی کے لیے چندرگرہن دکھت سماچار دے سکتا ہے کافی پریشانیاں آ سکتی ہیں سنگ راشی کے لیے چندرگرہن ملا جلا اثر دے گا اچھا سماچار ملے گا پریوار میں تناؤں بڑھ سکتا ہے کنیا راشی کے لیے چندرگرہن کوئی وشیش لاب نہیں دے گا شیو کی اپاس نہ کرنا شب رہے گا دولہ راشی کے جاتکوں کے لیے چندرگرہن ویاپار میں لاب دلائے گا پروپرٹی کے بزنس میں لاب ہو سکتا ہے ورشک راشی پر گرہن کا اثر ملا جلا رہے گا آپ کو ترقی کے نئے ااؤثر ملیں گے دھنو راشی کے لوگوں کو پیسے سے جوڑی پریشانیاں رہیں گی گھر کے سدسیوں کے بیچ انبن ہو سکتی ہے مکر راشی پر چندرگرہن کا سب سے برا اثر دیکھے گا پیسے کا نقصان اور مانسک تناؤ ہوگا کمب راشی کے جاتکوں پر چندرگرہن کا ناکراتمک اثر دکھے گا مانسک اور شاریرک سمسیہ ہوگی مین راشی کے جاتکوں پر چندرگرہن کا کوئی وشیش اثر نہیں ہوگا سہت کے ماملے میں پریشانی آئیں گی تو یہ چندرگرہن راشیوں پر کیسا اثر دکھائے گا یہ ہم نے آپ کو بتایا یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ چندرگرہن کے دوران پوجہ ارادنا میں سمیں بیتا کر چندرگرہن کے اثر کو کم بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اس بار کا چندرگرہن گرو پورنیما کے دن پڑ رہا ہے کیا ہوگا اس کا اثر اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ تو آنے والی ہے سدی کی سب سے رہستے مائی رات جی ہاں ستائیس جولائی کی رات جب لگے گا سدی کا سب سے لمبا چندرگرہن کیا اثر اس چندرگرہن کا آپ پر اور آپ کے اپنوں پر ہوگا لگا تھا تیز پر ہم آپ کو یہ بتاتے رہیں گے اس کا ویگیانک اور جیوتش پہلو تو آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ستائیس جولائی اور اٹھائیس جولائی کی درمیانی رات میں کیول تیز آپ کو بتائے گا ہر وہ چیز جو کہ آپ کے لئے جاننی ضروری ہے جی ہاں اور آشتر تک پر بھی آپ ساری کی ساری اپ ڈیٹ جس سے جڑی پاسکتے ہیں ہاں رک رہے ہیں ایک چھوڑی سو بریک کے لئے ہم تیرے کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے تیز لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہے تیز اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکر کرنا نہ بھولیں